بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی یعنی خوش حمدید دوستو میں ہوں آپ کا اپنا بھائی زائد اثنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زید چانڈیو بھی لگ دوستو ہمیشہ کترا آج ایک بہت ہی زبردست اور امدہ نسکہ لے کے آپ تمام دوستوں بھائیوں خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ نسکہ ایک ہے لیکن اس کے فیدے بے شمار ہیں اس سے جو ہے نا آپ کا تتر جو کلٹ بازی کرتا ہے نوک بازی کرتا ہے اس سے بھی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جو پرندہ مستی نہیں کر رہا بلائی نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا مستی بھی خوب کرے گا اور بلائی بھی کرے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکراب نہیں کیا تو فرسٹ اف حال ہمارے چینل کو سسکراب کر دیں تاکہ اس طرح کے جو بھی معلوماتی ویڈیو ہے آپ سب دوست تک پوائنٹی رہے دوستو یہ والا نسکہ ایسا سمجھ لیں کہ بہت ہی کام کا اور نیاب نسکہ ہے اس سے آپ کو تین سے چار فیدے ہونے ہیں تو آپ سب سے پہلے نسکے کو اچھے طریقے سے میں آپ کو جیسے بتاتا جاؤں نوٹ کر لیں کیونکہ اجزاء پانچ چھے ہیں کوئی مس نہ ہو جائے اور ہم جس مقصد کے لیے دے رہے ہیں وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھٹکی آپ نے لے لینی ہے سوانف کی کتنی ایک چھٹکی آپ نے لے لینی ہے سوانف کی اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے بارہ دانے زافران کے زافران جو بہت ہی مہنگا ہوتا ہے اور نیاب چیز ہے اس کے آپ نے صرف بارہ دانے بال کی طرح جوتے ہیں بریگو والے آپ نے لے لینی ہے بارہ گن کے اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے تین ڈنڈیاں سفید مسلی کی یہ آپ کو کسی پنسار سے مل جائے گی ٹھیک ہے نا لکڑی کی طرح ہوتی ہے اس کے بعد آپ لے لیں چھے دانے انار دانہ کے اور پانچ آپ لے لیں بڑی علیچی جو ہوتی ہے اس کے اندر والے جو خوش بی جو ہوتی ہیں پانچ وہ لے لیں اس کے بعد سبز علیچی ایک مکمل جو ہوتی ہے آپ وہ لے لیں اور چھٹکی سونف کی آپ کیا کریں کہ ایک لیٹر یا ڈیٹر پانی کو نا کسی برتن میں ڈال کے یہ ساری چیزیں اس میں رکھ دیں اور پوری رات یہ والی چیزیں اس برتن میں رہنے دیں اور کسی جگہ پہ ڈھاپ کے رکھ دیں ٹھیک ہے صبح اٹھ کے آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے ان چیزوں کو نا اچھے طریقے سے مکس کرنا ہلانا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی اجزاء ہے وہ پانی میں مکس ہو جائے اور آپ نے چھان کے اس کو کسی بوتل وغیرہ میں بند کر کے آپ رکھ دیں کیونکہ یہ والا نسخہ آپ کو کافی ٹائم یعنی کہ جتنی بار آپ دینا چاہیں فیدہ ہی دے گا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کو محفوظ کر لیں اور جیسے آپ اپنے پرندے کو روٹین کے مطابق پانی دیتے ہیں اسی حساب کے ساتھ آپ اپنے پرندے کی آدھی کپی پانی میں جس بوتل میں آپ اسے رکھ رہے ہیں یا آدھا ڈھک اس کا ڈال کے کپی میں ڈال دیں ٹھیک ہے نا تو آپ اپنے پرندے کو یہ والا پانی تین سے چار دن دیں انشاءاللہ آپ کا پرندہ جو کلٹ بازی کرتا ہے نوک بازی کرتا ہے تلخی کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے اندر جو گرمی وغیرہ ہے وہ بھی بلکل ہو کے ہو جائے گی کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جو زیادہ سردی میں پرندہ بگڑتا ہے یا پھر زیادہ گرمی میں بگڑتا ہے تو یہ والی جو چیز ہے نا آپ کے پرندے کو بلکل مناسب اور جو بھی چیز ہوگی اس کی لیول کرے گی اور اس سے پرندہ مستی بھی کرے گا اور بلائی بھی خوب کرے گا تو آپ نے یہ والا نسکہ اپنے پرندے کو دینا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کا پرندہ جن بھائیوں کا پرندہ بلائی نہیں کر رہا وہ بلائی بھی کرے گا اور جو تلخی کر رہے ہیں کلٹ بازی تلخی یا نوک بازی کر رہا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو اس طرح کی میں معلوماتی ویڈیو لے کے آپ سب دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں تو یار آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ جن بھائیوں نے عبیدہ ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فرسٹ افال ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ جو بھی نئے دوست ہیں نئے شوقین ہیں ان کو اگر اس چیز کی بارے میں نئی معلومات تو وہ بھی اس چیز سے فیدہ اٹھاتے رہیں گے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا